میرے پچھلے میں روب تو نہیں کہوں گا لیکن میرے پچھلے پچیس سال یا کوئی کہتا تیس سال ہو گئے ہیں مہابارت کے بعد اور شکتیمان سے بھی پہلے ایک انٹرویو کو جیسے کہ میں نے آپ نے کہا کہ آپ سب لوگ نے دیکھا کہ وائرلٹ ہو گیا اور جیسے کہ میں نے اس کے بارے میں خود بھی میں نے نوسٹیلجک میوری فیل کی ہے کہ جی میں مہابارت کے پہلے بھی جیتا تھا اور میں نے وہ ویڈیو بنائی اور ویڈیو کافی لوگوں کو پسند ہے اور اس کا انٹرویو اوریجنل انٹرویو لوگوں کو بہت پسند ہے میرے دماغ میں کسی اور نے بھی یہ بات کے لیے اکسایا ہے اور میں خود نہیں سوچ کے آیا ہوں اور مجھے کئی کامنٹس میں بھی کہا گیا ہے کہ سر آپ اس انٹروی کی بھی بات کیجئے جو آپ نے 1993 میں دیا تھا یہ واقعی بعد مہابارت کے لیے یہ واقعی بعد مہابارت کے لیے ایک اور اچھا میرا انٹرویو تھا اس کے لیے میں نے کہا کہ یہ زمانہ تو مہابارت سے کی کی آمیرکہ ایساہہ آندھی میں بہراد مہابارت جسٹ کمپلیٹ ہوئی تھی اس کے بات جو مجھے فیلمیں آفر ہو گئی تھی میں ٹی وی چھوڑنا پڑا تھا مجھے وہ انٹرویو ہے کہ انٹرویو کی بارے میں میں جہاں پر اسی ذکر کرنا چاہتا ہوں میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ بھی اس انٹرویو دیکھیں آہ 1993 میں وہ انٹرویو کیا دیا گیا ہے فرق صرف اتنا ہے کہ وہ آمنے سامنے کی طرح کوئی سٹوڈیو کے اندر بیٹھ کر نہیں ہے وہ ایک میری فیلم کی شوٹنگ کے دران ایک بمبائی کے ایک مشہور ایک سٹوڈیو ہے ایسل سٹوڈیو ہے چیمبور میں ہے وہاں پر پولیس سٹیشن کے باہر ایک سین ہوگا وہاں پر کرسیاں لگا کر بیٹھ کر وہ پورا انٹرویو دیا لیا ہے میں سمجھتا ہوں لینے والے مالوی یہ کر کے ہیں اچھا انٹرویو لیا انہوں نے ہر انسان کی قسمت میں کچھ میں کچھ لکھا رہا تھا اگر آپ کے قسمت میں ڈاکٹر بننا لکھا تو آپ ڈاکٹر بنیں گے اگر انجینئر بننا لکھا تو انجینئر بنیں گے اب میں انجینئر بننا چاہتا تھا میں نے سائنس بھی کیا ہے لیکن ڈیسٹینی میں شاید ایکٹر بننا لکھا ہوگا اور بہت سمپل طریقے سے مجھ سے پوچھا انہوں نے میں نے یہی بتانے کے لیے آیا ہوں اور بتانے بھی چاہتا ہوں کہ دیکھئے پچیس یا اس وقت کم کہیں کہ 93 مطلب ساک پلس ٹونٹ تھرٹی یرز پہلے بھی میرے وہی وچانت تھے میں وہی باتیں کرتا تھا میرے جواب وہی کا وہی ہوتے تھے جو آج کے ہیں یا تاجنیتیک ہوں یا پولٹیکل ہوں یا اپنے بارے میں ہوں میں ویسے ہی بولتا تھا اور یہ انٹریوی بھی کافی ہونسٹ انٹریوی آیا ہے اور میں چاہوں گا کہ آپ لوگو انٹریوی دیکھیں جس کا لنک میں آپ کو دے رہا ہوں یہ اس وقت کی بات ہے جب یا سوالوں کے جو سوالوں کےbi وہ آپ نے سوالوں سے سوالوں سے پہلہ رہے ہیں بتاتا دائیاریں چل رہی ہیں سوالوں سے پہلے پولی سٹیشن کو لوگ رہے رہے ہیں میں میں وائے و باہر بیٹھ کرے ہیں اور پرانے جوانے کی سوالوں میں لوگ لوگ � Amen بیٹھے ہیں پرانے جوانے کیyeon navigating س shinig رہے ہیں شبیاں جو باڑی ایکٹر کہیں سارے کے سارے ایکٹر انٹر Havejard Khan اگر کھانے کاؤ تو ٹرنک لگ جاتے تھے ٹرنک لگ جاتے تھے ٹرنک کے اوبر بیٹھ کے کھایا ہے تو اس وقت یہ انٹریو بھی ایک کرسی بر میں بیٹھا اور پیچھے جو ہے سوال جو دو یا تین طرح کے سوال مجھ سے کچھ مجھے یاد آ رہا ہے میں نے پھر سے دیکھا مجھے اچھا لگا ایک تو انہوں نے کہا تھا کہ آپ کیسے ایکٹر بننے کی بچھے کارنٹ کیا ہے دوسرا سوال مجھے مجھے شاید دور درشن اس وقت شاید سردنی پرابلم میں آگیا تھا جب سیٹلائٹ ٹی وی شروع ہو گیا تھا ای ٹنک زی ٹی وی سب سے پہلے آیا تھا اس کے بعد ایم ٹی وی سے لے کے لگا تھا جتنے بھی الگ الگ سیٹلائٹ ٹی وی کا اکرمان شروع ہو گیا اور دور درشن لٹرلی ڈب گیا تھا اس پر ایک سوال پیچھا اس نے مجھے اس وقت نائنٹی نائنٹی تھری دیکھی ہمارے ہمارے دیش کے ہسٹری میں اس لئے جانا جائے گا کہ سیڈیل بلاسٹ ہوئے تھے بامبئی میں ایک ساتھ میں پندرہ سے بیس بلاسٹ ایک ساتھ میں ہوئے تھے آپ لوگوں کو یاد ہوگا بابری مسجد کے بات کی بات ہے پورے بامبئی میں سیڈیل بلاسٹ ایک ساتھ میں شروع ہوئے تھے پورے بامبئی میں ایک ساتھ میں چاہے وہ ایر انڈیا کی بیلڈنگ دریمن پوائنٹ ہو چاہے وہ پاسپورٹ آفس ہو یا وہ بیش میں کالبہ دیوی میں بھی ہو سب جگہ میں ایک ساتھ پندرہ منٹ کے اندر اندر کچھ سیڈیل بلاسٹ ہوئے تھے آپ کو یاد ہوگا وہ کہانی تو مشہور ہے اس کو نائنٹی تھری کا اس کے اوپر یہ وہی وقت تھا تو مجھے انس جنرلیسٹ نے جانے جانا چاہا کہ آپ کو کیا لگتا ہے کیوں ہو رہے ہیں یہ ہندو مسلم کی بیچ میں تغییر پساتھ اور ایک اور بات جو انڈ میں انہوں نے مجھ سے پوچھی کہ بھئی آپ کو کیا لگتا ہے پولٹیکس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہے گا میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں میں نے جو کچھ بھی جواب دیا ہوئی جو آج میں پولٹیکس کے بارے بھی جواب دیتا ہوں مجھے ایک پارٹی سے جوڑا ابھی آج بھی نہیں ہوں اس وقت بھی نہیں تھا لیکن میرے جو بیچار تھے وہ وہی تھے اگر میں کہوں کہ پہلے سوال کے جواب میں نے مجھ سے پوچھا تھا کہ میں نے مجھے کیوں بنا تو میں نے ان کو ہوئی بات سمجھائی جو ابھی بھی مجھے سمجھانا پڑتا ہے after all these years کہ میں ایکٹر نہیں بننا چاہتا تھا میرے بڑے بھائی شری جگگی خانہ جگدیش خانہ جو مشہور تھے جگگی خانہ آگیا فانانسر آگیا وہ ان کو بہت شوق تھے ان کو فادر نے ایکٹر بننے نہیں دیا میں نے کئے بار کہہ چکا ہوں کہ راج کپور کے لوگ کلائی تھے بہتی بہتی انتھیزیازم تھا اگر وہ کشمیر میں گھومتے تھے ہم لوگ جب جاتے تھے تو سویٹر پہنٹے تھے وہ سویٹر کو صرف کندے میں ڈال دیتے تھے تو پہتے ہیں کہ کیا تم لوگ گجیو ہو گجیو تم لوگ کیا ٹھانڈ ہے کھاؤ دودھ پیو جلے بھی کھاؤ ساکے اور وہ لالی ہوتی تھی اور وہ ایسے نہیں بننی دیا فادر نے شادی کر آکے فیکٹر میں بٹھا دیا مجھے پوش کیا انہوں نے اور میں نہ چاہتے ہوئے بھی کھا انجینئر بننا چاہتا تھا بات پوچھی گئی اس دوسری سوال میں کی دوردرشن کا کیا 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 فال کیوں بھائیا ہے کیوں سیٹلائٹ ٹی وی سدنلی کیوں ایک بہت بڑا فورس پن کر اوپرا ہے اور میں وہی بات کہ کہ دوردرشن پہ میں نے بھی بڑے لوگوں کو بڑے بڑے افیسر کو کہا ہے کوچھ چینج کیجئے اسی آپ کے کانٹینٹ کو چینج کیجئے وہاں پر جس طرح سے چیزیں آ رہی ہیں وہی چیز دوردرشن پہ چل رہی تھی انہوں نے اچھی طرح سے اچھی باتیں نہیں نہیں باتیں ڈالیے اگر دوردرشن نہیں کرے گا تو دوردرشن دب جائے گا اور میری بات صحیح ثابت ہوئی اور اس وقت زی ٹی وی شروع ہو گیا ایم ٹی وی چلتا تھا یہ باہر سے آئے ہوئے سیٹلائٹس ہوتے تھے شاید اس وقت میں سونی ٹی وی آگیا ہوگا کلرز ٹی وی آگیا ہوگا سب ٹی وی آیا اور اور تیسرا سوال جو مجھ سے پوچھا انہوں نے کہ آپ کو کیا لگتا ہے یہ سب جو ہمارے ہندو مسلم کی بچ میں دنگیں فساد ہو رہے ہیں اور دیکھیں اے ماں بھی میں نے وہی جواب دیا کہ میں نے کہا کوئی ایک ہندو اور ایک مسلم کبھی کسی کو ماتنا نہیں چاہتے لوگ ملکے رہتے ہیں جیسے میں نے کہا تھا اعظم ہے جب شوٹنگ یہ چلتی تھی ہم لوگ ساتھ میں بیٹھ کے کبھی کبھی ان کا جو افتار جو ہوتا تھا ان کے روزے کے بعد میں ہم جیسے ایکٹر بھی ساتھ میں جا کے بیٹھ جائے گا آئیے مکیش جی میرا میک اپ پہنی مسلم تھا شیخ نام ہے محمد شیخ اور وہ سب لو جا کے شوٹنگ رکھ جاتی تھی اور وہ پورے روزے کو توڑتے تھے اور ہم کو بلتے تھے آئیے مکیش جی نا تو ہم لو جا کے بیٹھ جاتے تھے کھجور کھاتے تھے وہ جو کچھ بھی کھا رہے ہیں اس وقت میں نے کہا ایک ہندو کبھی دوسرے مسلم کو مارنا نہیں جائے گا یا کوئی مسلم اپنا کام دھام چوڑ کے کسی ہندو کو مارنے نہیں جائے گا سب اپنے اپنے گامے لیکن کروانے والے ہوتے ہیں پولٹیکل چند ہوتے ہیں ہوتے ہیں ہوتے ہیں ہوتے ہیں ہوتے ہیں ہوتے ہیں وہی سیشویشن 1993 میں بھی وہی تھی آج بھی 2023 میں ہوتے ہیں اور آدھ میں وہ سے پولٹیکس کے بارے میں مجھے پوچھا میں نے وہی جواب دیا میں نے کہا دیکھیں ابھی بھی ہمارے دیش کو لیڈر کیا ہو شکتا ہے ہمارے بھی ابھی بھی یہاں پر راجنیتی جو ہے وہ ووٹ بینکنگ کے حساب سے ہوتی ہے اور ہمارے دیش کو ایک اچھا لیڈر کیا ہو شکتا ہے اور ہمارا دیش بہت آگے بڑھ کے نگلے گا اگر لوگ بھیشم پیتاوہ بچ جائے جو کبھی بھی دیتراشت کی کرسی پر بیٹھ کے انہیں کبھی ہستنپور کے سیوہ نہیں کی پاس والی کرسی پر بیٹھ کے بینہ کسی بینہ کسی اہو دے کے انہوں نے ہستنپور کی پوری کی پوری رکشا کی کیونکہ پیتا شریف کو کہی چکے تھے کہ میں جو بھی بیٹھے گا اس میں پیتا شریف کی شچھویں دے گا دیتراشت بیٹھے تھے دیتراشت کو بھی وہ چیز ہمارے ہاں پر اپوزیشن کر سکتا ہے جو نہیں کرتا اپوزیشن تب کرتا ہے جب اپوزیشن راجہ کے سنگر کی بیٹھے تو کاش وہ سیکھتے کہ دیش کی سیوہ سرمو پری ہے کس پارٹی سے ہے کس پارٹی سے کس پارٹی سے بھی ضروری نہیں ہے انٹریسٹنگ انٹریو بن گیا تھا ایسے ہی انٹریوز جو مانے میں لیے جاتے تھے آپ دیکھیں اس وقت بھی میں کیا دیکھتا تھا کیسے تھا کافی باتیں میں اس میں اپنے بارے میں بھی کہیں ہیں اس وقت کے ماحول کے بارے میں کہیں ہیں یہ بھی انٹریوز آپ کے دیکھنے لائے کہ کہ میں اس سمیں ایسا بھی تھا ایسا بھی دیکھتا تھا ایسا بھی تھا